بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا جو تنگ دست ہیں جو روز رکے بیجتے ہیں دعاؤں کے بڑی پریشانیہ بڑی پریشانیہ وہ وظیفہ سنیں ہمارے زمانے میں وظیفہ لینے کا رواج نہیں تویز لینے کا رواج ہے لینے چاہیے تویز بری چیز نہیں اچھی چیز ہے لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے اللہ اللہ کرنا کیا کام ہے سجدہ کرنا برکت والا کام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کہتے ہیں میں نے کرزہ لینا تھا لینا تھا زبیر بن عوام سے وہ وصال کر گئے میں ان کے بیٹے کے پاس گیا عبداللہ بن زبیر کے پاس میں نے کہا پیسے لینے تھے کہا بالکل لینے ہیں میرے اببا جی مجھے وزیعت کر کے گئے لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں ادا نہیں ہو سکے بیٹا تیری ذمہ داری یا میرے کرزے ادا کرنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہم دونوں کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا تو عبداللہ بن جعفر تیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں کوئی شہلی چھوڑ کے گئے آپ کی اببا جی کوئی چیز نہیں توجہ ہے میری باپ پر یہ سیابہ کا درہا انداز دیکھیئے ایک آبندگی کا کوئی چیز نہیں چھوڑی فضل زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ بھی بنجر ہے اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی سبزہ نہیں ہوتا بنجر ہے پانی کوئی نہیں اور وہ اتنی خوشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سراب کرنا بے آباد زمین ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کار وہ مجھے ساری نہ دے اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے میں دس لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا تیرے باپ کا کرزہ دا ہو گیا دے تو صحیح انہیں کہا آپ کیا کریں گے وہ تو کسی کام کی نہیں چند کوریوں کی بھی نہیں فرمایا مجھے دے دو میں جانوں اور میرا کام جانے اوہ بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے جنہوں نے حضورﷺ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا بنجر بے آباد ریتلی زمین جب میرے عصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے وہاں میرا مسلح بچھا دے جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مسلح بچھا مسلح بچھا غلام نے مسلح بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہا کہ نیت باندھی یہ حضرت جعفر تیار کے بیٹے ہیں حضرت علی کے بھتیجے انہوں نے نیت باندھی نماز کی سر سجدے میں رکھا رونے لگے کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ خدا بندہ ہمارے درمیان میربانی فرما کرم نمازی کر رحمت کا فیصلہ فرما اتنا روئے کہ مسلح بھیگ گیا کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ سیابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد مسلح بھیگ گیا جب بھیگا ہوا مسلح نماز مکمل کر کے اٹھایا نہ کہتے مسلح اٹھایا تو نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا فرمایا بناو حوض کرو کھیتیاں سیراب فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں ہوتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں آلی شان پھل لگ گئے کرزے بھی ادا ہوئے حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے اور فرماتے ہیں یہ ساری سجدوں کی برکت ہے یہ رب کی بندگی کی برکت ہے جی اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی مسلمان توجہ نہیں کرتا توجہ نہیں جاگ رہے ہیں آپ ازرا یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد پانچ سو روپے آ کتنا جی میرے خیالے کسے بھی نہیں اوہ خدا کے بندو بات سمجھو رب فرماتا ہے تم مسجد آدھا میں تجھے برکت اتا کروں گا میں تجھے برکت دوں گا میں ایک سیابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر ایک سیابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے لنگ کیا ہے کہتے ہیں میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے آجت کی آجت ہوئی پخانہ پشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹا کھیتوں میں دور جا کے کہتے ہیں میں پشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنی بل سے نکلا اور ایک ہیرہ میرے پاس رکھ گیا میں پشاب کر رہا ہوں کہتے ہیں پھر گیا اندر تو ایک ہیرہ اور رکھ گیا پھر گیا تو پھر رکھ گیا پھر گیا تو پھر رکھ گیا کہتے ہیں ہیرے چھوڑ گیا اب میں فارغ ہوا وہ ہیرے اٹھائے گھرنی لے کے گیا مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لئے جائز بھی ہیں کہ نہیں بلوں سے نکل رہے ہیں بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں بلوں سے پیسے آ رہے ہیں ان سے آپ کو برکت دیکھتے ہیں عبادت بلوں سے پیسے آ رہے ہیں بل سے فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکر آ کے فرمایا پتا چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا اس کے حضور تو آؤ اس کی جانب تو توجہ کرو بندگی کی اپنی ایک لذت ہے سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے